بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پیارے بچوں سبق پڑھنے سے پہلے آپ سے چند سوالات بچیں گے جی ہاں کون سا بچہ بتائے گا آپ صبح اسمبلی میں جو دعا پڑھتے ہیں اس کا کوئی شیر سنائے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمعہ کی صورت ہو ہدایا میری اور ہمارے کومی شہر کون ہیں سب بچوں کو معلوم ہے شاباش وہ بھی علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ ہیں اب ہم سبق میں مجود کچھ خاص الفاظ پڑھیں گے خاندان، حکم، توجہ، وطن، قرآن مجید یہ بہت عرصے پہلے کی بات ہے سیالکورٹ میں ایک خاندان رہتا تھا صوفی نور محمد اس گھر کے بڑے تھے ان کی بیوی کا نام امام بیوی تھا دونوں بہت نیک تھے سچ بولتے تھے لوگوں کی مدد کرتے تھے اور بہت سادہ زندگی گزارتے تھے ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا بیٹے کا نام محمد اقبال رکھا گیا بیٹا جب ذرا بڑا ہوا تو مسجد جانے لگا قرآن مجید کے ساتھ کچھ اور کتابیں بھی پڑھنا سیکھ گیا ماں باپ اس کا بہت حیال رکھتے تھے وہ بھی ماں باپ کا ہر حکم مانتا تھا وقت گزرتا گیا لڑکا سکول سے کالی جانے لگا اس کے استاد اس سے بہت خوش تھے وہ چاہتا تھا کہ اس کے وطن کے لوگ اچھی زندگی گزاریں وہ اپنی باتیں شیر کے انداز میں لوگوں تک پہنچاتے لوگ اس کی بات توجہ سے سننے لگے اس نے کہا ہندوستان کے مسلمانوں کو الگ وطن ملنا چاہیے مسلمانوں نے مل کر کوشش کی اور ازاد وطن حاصل کر لیا یہ وطن ہمارا پاکستان ہے اس لڑکے کو ہم قومی شاعر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں ہم سب ان سے بہت محبت کرتے ہیں پیارے بچوں مجھے امید ہے آپ کو آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر بہت پسند آیا ہوگا اب ملتے ہیں نئے ویڈیو لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ